بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان میں آج اتجاجی سیاست کے حوالے سے ایک بڑا دن ہے تحریک انصاف پورے پاکستان میں مظہرے کر رہی ہے اور لوگ جو ہیں ان کی آمد کا سلسلہ ان جگہوں پر شروع ہو گیا ہے جہاں پر یہ ریلیز ہونی تھی ہر شہر میں ہر گلی میں ہر قصبے میں پی ٹی آئی کے جو قومی اسمبلی سبائی اسمبلی کے جو امیدواران تھے چاہے وہ جیتے ہیں وہ ہارے ہیں وہ اپنے علاقوں میں موجود ہیں اور لوگ ٹولیوں کی صورت میں اپنے گھروں سے نکل پڑے ہیں اور اب بھی اب بھی ٹائم باقی ہے دو دھائی بجے کا ٹائم تھا لیکن it is little earlier لوگ اتجاج کے لیے نکل آئے ہیں میں ان کی بھی ہم سارا دن آپ کو ریپورٹس دیں گے اس چینل پہ آپ کو live transmissions میں بھی آپ کو بتائیں گے لیکن دو تین اور واقعات ہوئے ہیں جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے اتجاج کس طریقے سے ہو رہا ہے لوگ کس طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں دو تین واقعات میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ فیشسٹ گورنمنٹ ہے جس طریقے سے یہ اپنے وائس آف ڈیسنٹ کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں جو لوگ بھی ان پر تنقید کرتے ہیں آئینہ ان کو دکھاتے ہیں جس میں ان کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے جو بڑا بیانک ہے مکروہ ہے تو یہ اس کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں اور بالکل اس حوالے سے کوئی لحاظ نہیں ہے کہ کیا سٹیٹس ہے کسی کا میں انور مقصود صاحب کا ذکر کر رہا ہوں بہت ہی ایک لیونگ لیجنڈ پاکستان کے قابل احترام اور بہت ایک موسر آواز ہمیشہ جنہوں نے حق سچ کی بات کی ہے عدب کی دنیا میں ان کا جو نام ہے میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ لیونگ لیجنڈ ہیں اطلاعات ہیں کہ ان کو بھی ابڈکٹ کیا گیا ان کو بھی مارا پیٹا گیا اور ان کو بھی یہ کہا گیا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمیں سننے کی عادت نہیں ہے اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پھر ان کو جو ٹی وی چینلز ہیں ان پر بین کر دیا گیا ہے ان کو نہیں آنے دیا جا رہا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بہت سارے پروگرام وہ ہوسٹ کیا کرتے تھے ہمارے نیشنل ڈیز پر یومِ ازادی پر اور خاص طور پر جو ہماری فوجی تقریبات تھی ان میں اب ان کی جو شمولیت ہے اس پر پابندی لگا دی گئی ہے یہ میں تفصیل سے آگے جا کے بات کروں گا لیکن سب سے پہلے جو لاہور میں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوا ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو ایچیسن کالج کی جو فاؤنڈرز ڈی کی تقریب آٹھ مارچ کو ہونا تھی اس میں ایچیسن کالج کے جو منتظمین ہیں انہوں نے محترمہ مریم نواز صاحبہ جو چیف منسٹر نے پنجاب کی ان کو دعوت دی کے وہ آئیں اور سٹوڈنٹس کو میڈلز دیں ان کو جو ان کی جو اسناد ہیں اس میں وہ ان کی تقسیم کریں لیکن کیا ہوا کہ جیسے ہی یہ خبر آئی کہ مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں اور میں آپ کو بتاؤ اس کے حوالے سے بڑی کوششیں کی مبینہ طور پر مریم نواز صاحبہ کے آفیس کی طرف سے کہ ان کو ایچیسن کالج میں چیف کیس بلائے جائے اور تاکہ ان کی آج کل ویسے بھی وہ بہت فوٹو شوٹ کر رہی ہیں مختلف گھروں میں پہنچ جاتی ہیں کیمرے اندر لگے ہوتے ہیں لیکن وہ جب اندر داخل ہو رہی ہوتے ہیں تو کہتی ہیں کہ میں اندر آ جاؤں جیسے تاثر یہ دینا مقصود ہوتا ہے کہ وہ بغیر بتائے آ گئی ہیں اگر وہ بغیر بتائے آئی ہیں تو وہ پہلے کیمرے کیسے سیٹ ہوئے ہوئے ہیں وہ ساری باتیں کیسے وہ چل رہی ہیں تو وہ ایک عجیب انہوں نے ٹوپی ڈراما شروع کیا ہوا ہے تو وہ یہاں پر بھی بڑی کوشش کر کے انویٹیشن لی گئی جو ایچیسن کالج کی جو منیجمنٹ ہے ان سے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو چیف گیس کے طور پر بلائے جائے اور وہ ایچیسن کالج کے بچوں میں سٹودنٹس میں ڈگریاں تقسیم کریں اور جیسے ان کا ایک ایمیج بیلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب جیسے ہی یہ خبر ایچیسن کالج میں آئی تو سیکڑوں کی تعداد میں ایمیلز آئیں ایچیسن کالج کی انتظامیہ کو سٹودنٹس کی طرف سے اور بچوں کی طرف سے اور بچوں کی طرف سے سٹودنٹس کی طرف سے اور ان کے پیرنٹس کی طرف سے انہوں نے کہا جی بچوں نے تو یہ کہا سٹودنٹس نے کہ ہم مریم نواز صاحبہ کے ہاتھ سے کسی طرح کی بھی کوئی جو ڈگری ہے وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور جو پیرنٹس تھے ان کی طرف سے جو ایمیل آئی مجھے ایک عظیمہ دار شخص نے بتایا اور اس کے علاوہ یہ سوشل میڈیا پر بھی ریپورٹ ہے کہ پیرنٹس نے یہ میسیجز دیئے میلز کے ذریعے کہ یہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں یہ تو منڈیٹ تھیف ہیں یہ تو منڈیٹ چورا کر پنجاب کی وزیرالہ بنی ہیں اور ہم اس طرح کے جو منڈیٹ تھیفز ہیں ان کو ہم رول موڈلز کے طور پر اپنے بچوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہمارے بچے منڈیٹ تھیفز جو ہیں ان سے کوئی اوارڈ وصول کریں گے اب یہ وہ نکتہ ہے جو میں آج بتانا چاہ رہا تھا کہ سوسائیٹی نے ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے اس حکومت کو ان لوگوں کو جو اس طرح منڈیٹ لے کے آئے ہیں اور اس میں مریم نواز صاحبہ کا تو خیر تعلق جس خانوادے سے ہے ان کی تو پرورش ہوئی عامریت کے دور میں اور وہ ان کو زیاو الحق کی ایک پولیٹیکل اولاد سمجھا جاتا ہے لیکن اس ساری کہانی میں بلاول بھٹو نے بھی کوئی عزت نہیں کمائی بلاول بھٹو سے لوگوں کو بڑی امیدیں تھیں اور یہ خیال تھا کہ کیونکہ ان کی پرورش محترمہ نے کی ہے بھٹو کا خون ہے تو وہ جو ایک ان کی سیاست میں جو ایک رنگ ہے اس کو وہ بھریں گے لیکن انفرچنیٹلی زرداری صاحب کی پرورش نے ان کو سیاستدان کی بجائے پولیٹیکل مینجر بنا دی اب ان کی جو سیاست ہے اس کا مقصد صرف اقتدار میں آنا ہے اور اس کے لیے وہ اپنے باپ کے قاتلوں سے نانا کے قاتلوں سے ماں کے قاتلوں سے جس سے مرضی ان کو ہاتھ ملانا پڑے وہ ملانے کے لیے تیار ہے اور جو نظریہ ہے اس کو تو دفن کر دیا انہوں نے اب نظریہ صرف اقتدار میں آنا ہے زرداری صاحب نے بلاول کو بھی ملیہ میٹ کر دیا اور پیپس پالٹی کی ریوائیول کا بھی عوامی سطح پر کوئی امکان نہیں ہے اس لیے کہ اب لوگوں نے ریاکٹ کرنا شروع کر دیا ہے تو جس طرح مریم نواز ایچیسن کالج میں یہ میں آپ کو ذرا سنوا دیتا ہوں جب وہ وہاں پر نہیں آئیں تو جو نعرے لگے عمران خان کے ذرا یہ سن لیجئے اب اس محول میں یہ جو آپ نے سارا دیکھا کون کسی تقریب میں آئے گا تو لیکن یہی وہ چیز ہے کہ اگر سوسائٹی کھڑی ہو جائے اور ہم منحسل قوم جو لوگ جنہوں نے منڈیٹ چورایا ہے جن لوگوں نے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے وہ بھلے کس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں ان کو اگر بالکل ریجیکشن اس طرح کر دی جائے تو یہ ایک بہت اچھی شروعات ہو سکتی ہے ان نہائیت پورا من طریقے سے مورل پریشر آپ ڈال کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ کس قدر اخلاقی پستری کا شکار ہوئے ہیں اور مریم نواز صاحبہ ایچ ایسن کالیج میں نہیں آسکیں چیز مریصر صاحبہ نہیں آسکیں جو بجائے عزت کمانے کے جو بدنامی انہوں نے کمائی ہے جو پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں یہ جو نعرے گونج رہے ہیں ایچ ایسن کالیج کے سٹوڈنٹس کے یہ بتا رہے ہیں بنیادی طور پر کہ لوگ منافقت جھوٹ اس کو رد کرتے ہیں انور مقصود صاحب کا میں نے ذکر کیا تھا بہت ہی وہ افسوسناک ہے وہ اطلاعات اگر وہ سچ ہیں اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ سچ ہیں ان کو اٹھایا گیا ان کو مارا پیٹا گیا ان سے کہا گیا کہ یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں نہ کیا کریں اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایاز امیر صاحب ایک بہت سین نیم جنرلزم میں ان کو بھی لاہور کی سڑکوں پر گاڑی سے نکال کر مارا پیٹا گیا ان کا گریبان پھاڑے گئے تو یہ جو ایک ٹینننسی ہے ہماری سوسائٹی میں طاقتور لوگ جو ہیں وہ تو اس کو آپٹ کر رہے ہیں لیکن جو عمام ہیں جو عام آدمی ہے میں نے جیسے آپ کو سنوایا ابھی مریم نواز جہاں پر نہیں آ سکی ہے جیسن کالیج میں تو وہ اس تمام کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور آج ایک بڑا اتجاز ہے پورے پاکستان میں اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا اتجاز ہوگا کیونکہ لوگ ابھی سے اپنے گھروں سے نکل کر اتجاز جہاں پر ہیں اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنی جگہوں پر جانا انہوں نے شروع کر دیا ہے ہم انشاءاللہ لائیو ٹرانسمیشن بھی دیں گے اس چینل پر بھی سکسٹی سکس پر بھی اور آپ کو تازہ ترین سے آگاہ کرتے رہیں گے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ نے کے بعد